اسلام علیکم دوستو آج ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ لکڑی کے سٹول تیار ہو رہے ہیں لکڑی کے بینچ وغیرہ اور تخت وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں بیٹھنے کے لیے اور یہ سٹول وغیرہ جو اوپر چڑھنے کے لیے ہوتے ہیں یا کوئی سمان وغیرہ رکھنے کے لیے لوہے اور لکڑی کی سیڈی وغیرہ بھی یہ بناتے ہیں بھائی تو یہ دیکھیں لکڑی کٹنگ کر کے لے کر آئے ہیں تو سٹول کی تیاری کرنے لگیں اب اس کی جو سمان کی تیاری ہے کس طرح وہ اس کو کٹنگ کرتے ہیں وہ بھی میں آگے چل کے آپ کو دکھاتا ہوں بہت شاندار طریقے سے یہ میکنگ کر رہے ہیں مین ملکان روڈ کنال ویو کے پاس یہ ان کی شوپ ہے مین روڈ کے اوپر تو اینڈ پہ میں اس کا آپ کو ڈریس بھی سمجھا دوں گا اور ان کی دپان کا جو کارڈ ہے اور ان کا نمبر ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں گا آپ نے کوئی بھی چیز اگر ان سے تیار کروانی ہے تو وہ یہ تیار کر کے آپ کو دے سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ کسٹمر ان کو آرڈر دے جاتے ہیں ان چیز کے حساب سے اور یہ اس کو تیار کر دیتے ہیں اور بعد میں ٹرک میں لوڈ کر آ کر یا ویگن میں لوڈ کر آ دیتے ہیں رکشے میں لوڈ کر آ دیتے ہیں اور وہ لے جاتے ہیں مزدوری ان سے تیاب گارہ کر لی جاتی ہے یہ دیکھیں اندر کٹنگ ہو رہی ہے ایک بھائی کٹنگ کر کے دے رہے ہیں ان کو اور دوسرے بھائی اس کو جوڑ رہے ہیں سٹول کو تو یہ دیکھیں دیسی طریقہ ہے بلکل یہ ان کی شوپ ہے مین ملتان روڈ پہ سامنے اورین لائن ٹرین کا پول ہے یہ دیکھیں پوری پیمائش بھائی کر رہے ہیں اب اس کو کٹنگ کر دیا جائے گا یہ دیکھیں مشین کے اوپر زبردست یہ انہوں نے آرہے کے جو بلیڈ ہوتی ہے وہ ایک لکڑی کے اندر فکس کی ہوئی ہے اور یہ رندہ مشین ہے یہ دیکھیں رندہ لگ رہا ہے پورا صاف ہو جاتی لکڑی بلکل جو چلترے وغیرہ لکھلی بھی ہوتی ہیں اس کی وہ صاف ہو جاتی ہے بلکل اور لکڑی زیرو میٹر ہو جاتی نہیں بلکل یہ دیکھیں اور یہ بھی انہوں نے دیسی جوار کیا ہوا ہے سائیڈ پہ انہوں نے ورما لگایا وہ ڈریل مشین کی طرح کا ایک ہی موٹر تین تین کام کر رہی ہے رندہ بھی لگا رہی ہے اور یہ سراخ بھی ڈال رہی ہے اور وہ اس پہ ایک گراری بھی لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں ایک ہی موٹر ہے میں بھی تینوں چیزیں آپ کو دکھاتا ہوں یہ اب سراخ اس لیے کی جا رہے ہیں تاکہ لکڑی کے اندر پھسا کر پھر کیلے لگائی جائیں تاکہ نہ مضبوطی زیادہ ہو جائیں اس کی لکڑی بھی جو بتا ہے بھائی بتا رہے ہیں یہ پڑتل کی لکڑی ہوتی ہے اور یہ دیکھیں کیلے لوئے کی استعمال ہوتی ہیں اس میں یہ ولی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو چیز ہے یہ ایک ہی موٹر کے اوپر تین تین چیزیں انہوں نے چلائی ہوئی ہیں دیکھیں رندہ مشین پہلے انہوں نے آری سے کٹنگ کری ہے اب یہ رندہ لگا رہے ہیں اس کے بعد جو سراخ کے لیے وہ سائیڈ پہ ورمہ نکلا ہوئا ہے ایک ہی موٹر کا یہ پورا ورم باہر آئے ہوئے تو جو ان کو سائز مطلوبہ چاہیے وہ انہوں نے کٹنگ کرنا شروع کر دیا یہ دیکھیں تو دوسری طرف وہ بھائی جو ہیں وہ سٹول کی میکنگ کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ پھٹے بھائی کاٹ کے دیا ہیں بھائی نے تو یہ دیکھیں یہ میکنگ ہو رہی ہے اور یہ والی کیلے ہیں جو یہ ٹھوک رہے ہیں بہت مضبوط اور لکڑی ہے اچھا ہے اس کو آپ بار بارش میں بھی پڑا رہنے دیں گے گیلا ہو جائے جو مرزی ہو جائے کیونکہ قدرتی لکڑی ہے کوئی ہینڈ میٹ تو ہے نہیں یہ درخت کی لکڑی ہے تو یہ خراب نہیں ہوتی یہ والی لکڑی اور پائے بھی اس کے جو چورس پائے ہیں چوڑے یہ بھی درخت کی لکڑی کے ہیں تو اس سٹول کی قیمت جو ہے بھائی نے یہ اٹھائیس سو روپیا قیمت اس کی بتائی ہے تو یہ تیاری میں لگے ہوئے ہیں جس سائز کا سٹول ہوتا ہے اس کے حساب سے قیمت لی جاتی ہے تمام طرف سکیلے لگا دی گئی ہیں پھٹے اوپر فکس کر دیئے گئے ہیں اب یہ نیچے والی سائیڈ ہے یہاں پر بھی یہ لگا رہے ہیں کنال ویو مین ملتان روڈ کے پاس یہ ان کی شوپ ہے بھائی کی اور سامنے پولس ٹریننگ کا آفیس بھی ہے یہاں پر پولس میں جو بھرتی ہوتے ہیں ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے نفسی بتا نہیں کیا کہتے ہیں اس کو تو یہ دیکھیں سٹول پورا لک میں آنا شروع ہو چکا ہے یہ سٹرکچر تیار ہو رہا ہے دوسری طرف اب یہ گٹییں لے کر آئے ہیں اس کے سائیڈوں پر لگانے کے لیے تکونے کاٹ کے تاکہ جو سٹول جو جھول کھاتا ہے کبھی اس طرف جاتا ہے تو اس سے ان کی جو تکونے ہیں یہ لگانے سے ہی ہوتا ہے کہ یہ فکس ہو جاتا ہے اور یہ ایک پھٹی اس کے سینٹر میں لگائی جا رہی ہے جو کہ اس لیے لگائی جا رہی ہے کہ مضبوطی اس میں بہت زیادہ ہو جائے اور جو پھٹییں ٹھوکنی ہیں ان کے بھی سینٹر میں کیل ٹھوکا جائے یہ دیکھیں یہ اس لیے سینٹر میں یہ کیلیں لگانے کے لیے یہ فٹی ٹھوکی گئی ہے یہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا سمار ٹرک میں لوڈ ہونے والا سلسلہ یہ دیکھیں یہ ان کو آئے ہوئے تھے کسی ہوتل کا آئے تھا چائے کا ہوتل اس نے ان کو آئے دیا تھا یہ ان کا تیار پڑا ہوا تھا اب وہ اپنا سمان لینے کے لیے آ چکے ہیں یہ اس بھائی نے تیار کیا تھا اور یہ کارڈ ہے ساتھ میں اور نمبر بھی لکھا ہوئے اور ڈریس بھی ہے یہ آپ محمد علیہ السلام سے رابطہ کر کے اپنا آڈر بک کرا سکتے ہیں جو بھی ان سے چیزیں ہیں جو بھی ریٹ دائر کر سکتے ہیں اپنے ہوش شاہی نصیر کو دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں آپ سے ایک اور نیکس ویڈیو میں چینل کو سبسکرائب بھی کر لیا کریں ویڈیو کو لائک بھی کر لیا کریں اللہ حافظ